ہیلو ایوریون اٹس می فائزہ شویر ویلکم بیک تو می چینل تو آج میں آپ کے لیے ریکھے آئی ہوں لونگ ہیئر ہیر سٹیل لونگ ہیر سٹیل میں اس وجہ سے بنا رہی ہوں کیونکہ مجھے بہت زیادہ ریکویسٹ سیسیب ہو رہی ہی تھی اباؤٹ لونگ ہیئر ہیر سٹیل دو میں نے کہا چلیں لونگ ہیر سٹیل کی سیریز پہلے شروع کر لی جائے تو آج کا ہیر سٹیل بھی بنانے میں بہت ہی سیمپل ہے لیکن دکھنے میں بہت ہی بیوٹی فول ہے اور کوئی ہیٹنگ ٹول بھی اس میں یوز نہیں ہو رہا نہ آپ کو کرلنگ کرلنگ اور نہ ہی بالوں کو سٹریٹ کرنا پڑے گا ہاں اگر بہت زیادہ کرلی بال ہیں تو پھر آپ لائٹ لائٹ سا ان کو سٹریٹ کر لیں اور آج کا یہ جو ہیر سٹیل ہے یہ مہندی مائیوں کے دیے بیس ٹائے کیونکہ بریڈڈ لک میں آتا ہے یہ تو سب سے پہلے میں نے فرنٹ پہ ٹوپ سے سیکشن اٹھایا اور اس کو روبر بینڈ سے ٹائے کر دیا اور ہلکا ہلکا سا اسے پول آؤٹ کیا ہے اس سے بڑی پیاری سی ویوز آ جاتی ہیں اب نیچے کے سارے ہیرز کو اچھے سے گریپ کر لیں اور نیچے کی سائٹ پہ ہی ہم نے ایک پونی ٹیل بنا دینی ہے روبر بینڈ سے یہاں پہ بھی ہیرز کو ٹائے کر دی رہا ہے اب جو ٹوپ پہ ہم نے پونی بنائی تھی اس میں سے ہم نے دو فنگرز کی ہیرز سے اس طرح سے ہلکی ہلکی پول آؤٹ کر دینی ہے بہت ہی لائٹلی اس طرح سے ٹو فنگرز کی ہیرز سے آپ ہلکا ہلکا بالوں کو پول آؤٹ کریں گے تو بہت ہی پیاری سی لیرنگ کی لکا جاتی ہے اب جو نیچے ہم نے پونی بنائی اس کو ہم فردر ٹو سیکشن میں ڈیوائیڈ کریں گے اس طرح سے اب نیچے والے سیکشن کو ہم نے کلپ کی ہیرز سے ہولڈ کر دینا ہے اور جو اوپر والا سیکشن ہے اس پہ ہم پہلے ورک کریں گے تقریباً سری فنگرز کے ڈسٹنس پہ میں یہاں پہ ربر پینڈ ڈال رہی ہوں ربر پینڈ سے اچھے سے ٹائے کرنے کے بعد ہم نے اس کی سینٹر سے پارٹیشن کرنی ہے اور ہیرز کو اندر کی طرف ٹرن کر دینا ہے پونی کو اندر کی طرف ٹرن کر کے ہم نے اس کو اسی طرح سے نہیں چھوڑ دینا بلکہ ہم نے اسے پولنگ ٹیکنیک یوز کرتے ہوئے ہلکا ہلکا اس طرح سے پول آؤٹ کرنا ہے اور اس سے بہت ہی پیاری پیارا سا لیرنگ افیکٹ آ جاتا ہے اب سلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف اگین ہم نے تری فنگرز کے ڈسٹنس پہ ربر پینڈ سے ٹائے کرنا ہے ہیرز کو اور پھر اندر کی طرف ٹرن کر دینا ہے ٹرن کرنے کے بعد اگین ہم نے وہی میتھرد یوز کرتے ہوئے ٹو فنگرز کی ہیلپ سے ہلکا ہلکا سا ہیر کو پول آؤٹ کرنا ہے لیرنگ افیکٹ دینے کے لیے بلیڈ میں اسی سٹیپ کو ہم نے ہیر کی لینس کے اکورڈنگ فولو کرنا ہے مینز کے ٹری فنگرز کے ڈسٹنس پہ ہم نیکس ربر پینڈ ڈالیں گے اور ہیر کے لینس کے اکورڈنگ جتنے بھی سیکشن بنتے ہیں بنا دیں گے ٹرن کرنے کے لینے اس سکشن پہ ہم نے ورک کر لیا ہے اور اب جو نیچے والا سیکشن ہے اس کو ہم نے اپور والے سیکشن کے ساتھ ہی اس طرح ربربینڈ کی حیرool سے کمبائن کر دینا ہے رببر بینڈ ہم نے بہت زیادہ ٹائٹن ڈالنا اسے لیوز ہی رکھنا ہے کیونکہ ہم نے نیچے والا سیکشن ہے اس کو اس طرح سے ہم نے ٹو فنگرز کی ہلک سے ہلکہ ہلکہ سپریڈ کرنا ہے سپریڈ کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زبردستی لک آ رہی ہے ہمارے ہیر شیل کی اسی طرح نیچے بھی ہم اسی طرح ربروینٹ سے سیکشن کو کمبائن کریں گے اور کمبائن کرنے کے بعد سیم ٹیکنیک کے ذریعے ٹو فنگرز کی ہلک سے نیچے والے سیکشن کو ہلکہ ہلکہ پول آؤٹ کریں گے ٹو فنگرز کی ہلکہ پول آؤٹ کریں گے اور یہ جی مارا سیمپل سا بیوٹی فل سا ہیر شیل ریڈی ہو گیا آج کا اور آپ نے دیکھا کہ اس کو بنانا کتنا آسان تھا اور اب جو یہ جو ربر بینٹس یہاں پہ نظر آ رہے ہیں وہاں پہ ہم کوئی ہیر اسیسری ٹیچ کر دیں گے میرے پاس یہ پروپرز پڑے ہوئے تھے تو میں نے اس طرح سے ان کو ربر بینٹس کے اوپر لگا دیا جب پہ سیلون پہ کوئی لونگ ہیر والا کلائنٹ آ جاتا ہے نا تو ہم لوگ بہت ہی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اب اس کے ہیر کو ہم کیا کریں کیونکہ ایک تو ہیٹنگ ٹولز یوز کریں گے اور تھک جاتا ہے انسان ہیر کو ہینڈل کرتے ہیں تو اس طرح کے سیمپل اور ایزی ہیر سیلز آپ کو بنانے آنے چاہیے اور آپ نے دیکھا کہ ہیر سیلز میں کوئی پن بھی یوز نہیں ہوئی اور بہت ہی ایزی ہی ہم نے یہ ہیر سیلز کی فائنل لک اچھیف کی ہے جو کہ دکھنے میں بہت ہی بیوٹی فول لگ رہا ہے اور یہاں پہ ہیر سیلز تقریباً ڈن ہو چکا ہے بس ٹرو پہ ایک نربر بینٹ رہ کیجئی تو اس کو بھی میں نے انسان ہیر سیلز کی ہیٹ سے کور کر دینا ہے آئی ہوپ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ہیل فول رہی ہوگی اور آپ نے کچھ نہ کچھ سرور سکھا ہوگا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک میری ویڈیو کو واش کر رہے ہیں تو جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ لوگوں کی سبسکرپشن سے میری حوصلہ فضائی ہوتی ہے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی